ڈاکٹر محمد وزارت رسول خان فری میگا میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیمپ جو اپنے اقتطامی مرحلے پر پہنچ چکا ہے مگر اس کے باوجود ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے مریض مسلسل اس کیمپ سے رجوع ہو رہے ہیں ابتدا میں یہ کیمپ تیس جنوری دوہزار تیس سے پندرہ فروری دوہزار تیس تک ہی رہے گیا مگر عوام کے بڑھتے ہوئے حجوم اور بے حد اسرار پر اس کیمپ کو مسلسل توسیح دیتے ہوئے اسے دو مارچ دوہزار تیس تک کر دیا گیا ہے اور ابھی اس کیمپ پر مریضوں کا مسلسل تنبع بنا ہوا ہے جو اپنے آپ کا کامیابی کی ایک مثال ثابت ہو رہا ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے اس کیمپ کے خصوصیات ہندوستان بھر میں پھیلتی گئی مریضوں کا ایک لاکھوں مریض اس کیمپ سے شفایاب ہو گئے ہیں جس کا سہرہ خصوصی طور پر مہاترمہ شادان وزارت رسول خان اور جناب عزاز الرحمن صاحب ڈاکٹر محمد سارب رسول خان کے سر چاہتا ہے جن کی سرپرستی ونگرانی میں یہ کیمپ مناقض ہوتے جا رہے ہیں اس موقع پر ہاسپٹل سپریٹینڈڈ ڈاکٹر ویشا پرشاد نے کیمپ کی اب تک کی کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ ہاسپٹل انتظامیہ کی ہی خصوصی دلچسپی کا نتیجہ ہے کہ یہ کیمپ اس بار کامیابی کے ساتھ اپنے پچھلے تمام ریکارڈ تو ڈالے انہوں نے مزید مریضوں کی اب تک علاج کیے گئے ریپورٹس شاری کرتے ہوئے کہا کہ تیس جنوری تا پچیس فروری یعنی ان ستائی دنوں میں تیرپن ہزار چھسو چھائیتر مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے جن میں ان پیشنٹ گیارہ ہزار پانسو بتیس مریضوں کو شرک کیا گیا اور ان میں ایک ہزار آٹھ سو پندرہ مریضوں کے چھوٹے اور بڑے آپریشنز خصوصی طور پر گھٹنے کی تبدیلی ہرنیا گردے کی پتری پتے کی پتری خابل ذکر ہیں اس کے علاوہ خواتین کی تمام پیچیدہ امراض و سیزرنگ نارمل ڈیلیوریز بھی بلکل کامیابی کے ساتھ انجام دیے گئے ہیں اس کے علاوہ پیچیدہ سرجریز کے لیے خصوصی طور پر خائم کردہ بلکل اسری آلہ سے لیز آپریشن تھیریٹ جو پہلی مرتبہ اس کیمپ میں شامل کیا گیا جہاں پر ہر پیر و منگل کو پیچیدہ سرجری کیے جاتے ہیں خابل لحاظ تعداد میں کیے جا چکے ہیں